بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور رب زلجلال تمام حضرات الخواتین کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے خالق کائنات جللہ جلالہو نے انسان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے جن عبادات کا حکم دیا ہے حج ان عبادات میں ایک نہائیت اہم اور منفرد عبادت ہے جو مقصوص اوقات میں مقصوص مقامات پر مقصوص افعال کی ادائیگی سے مکمل ہوتا ہے قرآن مجید قرآن رشید کی متعدد آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین جہاں ان میں حج حج کی مختلف حکمتوں کو بھی فجاگر کیا گیا ہے وہ کون سے رموز ہیں جن کی پیش نظر اسلام میں یہ لازم رکھا گیا کہ جو بندہ صاحبِ استعداد ہے وہ ضرور یہاں پہنچے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو کی حکم کے مطابق مناسق کو ادا کرے اس سرسلہ میں سب سے پہلی حکمت اسلام کے ساتھ بابستگی کا اظہار ہے ربِ ذلجلال کو یہ اظل سے پتا تھا کہ سب سے آخری دین دینِ اسلام جو سب سے جامع دین ہوگا اور اس کے بعد پھر اور کسی دین کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اور وہ پوری کائنات کا دین ہوگا اس کے ماننے والے شرق و غرب شمال و جنوب ہر طرف موجود ہوں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد بھی قیامت تک اسلام کے حاملین اور علمبردار موجود رہیں گے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان قیامت تک آنے والے لوگوں کے لحاظ سے بھی اور جو برحراز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین وصول کر رہے تھے ان سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے یہ لازم کیا کہ ہر شخص اپنے اہد میں اپنے اسلام اسلام کے اظہار کا یہ طریقہ اختیار کرے اگر اس کے پاس استعداد ہے تو وہ ضرور وہاں پہنچے جہاں سے یہ سورج دلو ہوا اور جہاں سے اس چاند نے دنیا کو تابنا کرنا شروع کیا ہر شخص اور سطوتیں جو نظر آتی ہیں تو میں اس خاک کی زیارت کروں جہاں سے کاروان اسلام نے اپنا نہیتی عظمتوں والا سفر شروع کیا تھا اسلام کے ساتھ وابستگی اور اس لذت کے اظہار کے لیے حج کا یہ عظیم سفر رکھا گیا انسان جس گھاٹ سے پیتا ہے اس گھاٹ کی ہر ہر بون کو سلام کرتا ہے اور اس کے پاس جو پانی کسی ندی سے ہوتا ہوا نالی کی شکل میں اس کے کھیت کو سہراب کر رہا ہے اس کے دل کے اندر ایک تحسس اور جستجو ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے اس کا منبا کیا ہے اس کا اور جن کہاں ہے یہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے اور میرے کھیت تک پہنچ رہا ہے وہ منابع اور وہ مظاہر دیکھنے کے لیے انسان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے تو خالق کائنات جللہ جلال ہونے ہمیشہ کے لیے اسلام سے اور اسلام کے معارف سے اپنے دلوں کی کھیتیاں سہراب کرنے والوں کو یہ جذبہ شوق اور یہ ذوق اتا فرمایا کہ انہیں اس سلسلہ میں جس وقت محبت اور عظمت کا وہ سبق یاد آئے کہ میرے دل میں آج میری تشنگی کو جس نے دور کیا ہے اور جس نے میری روح کو سہراب کیا ہے میں جا کر دیکھوں یہ منبہ پھوٹا کہاں سے ہے اور یہ چشمہ کہاں سے نکل رہا ہے کہ جس سے آج بھی کروڑوں سینے سہراب ہو رہے ہیں لہٰذا اپنے اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی اور اس لذت کے حصول کے لیے ایک چانس شریعت کے لحاظ سے رکھا گیا کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ ضرور پہنچے تاکہ اس کو نئی زندگی بھی مل جائے اسلام کی نئی تابندگی بھی مل جائے اس کا ذوق بھی بلکل بے غبار ہو جائے اور اس کو ایک نئی زندگی نئی توانائی حاصل ہو جائے تو خالق کائنات جللہ جلال ہوں نے اس امت کے لیے حج کا یہ حکم لازم فرما دیا اور اس لحاظ سے بھی یہ حکمت بڑی عظیم حکمت ہے کہ کعوات اللہ کے ساتھ اس امت کا تعلق ہے وہ تعلق ایک انفرادی تعلق ہے چونکہ یہود اور نصارہ کا کوئی رشتہ کعوات اللہ سے نہیں اور یہ رشتہ صرف اور صرف ہمارا ہے کہ ہمارے خیالات کے کاروان بھی ادھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ہمارے جذبوں کی حرارت بھی اسی مقدس گھر سے میسر آتی ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج کی ان عظمتوں کو بیان کیا ایسے میں پاک محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا ہی اہم فرمان ہے جس کو ترمزی میں روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں من مالا کا زاد وراحلہ جو شخص زاد رکھتا ہے سواری پاس موجود ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں جاتا فرمان فلا علیہ ایموت یہودیا اور نصرانیا تو پھر کوئی نہیں خواہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا وہ نصرانی ہو کے مر جائے دوسرے مقام فرمان فلیمت یہودیا اور نصرانیا وہ مر جائے خواہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں یا نصرانی ہونے کی حالت میں تو یہ بطور خاص یہودیت اور نصرانیت کی طرف اس کو منصوب کر دیا کہ جس کو استطاعت ملی ہے جانے کے اخراجات بھی موجود ہیں اس کے باوجود وہ نہیں جاتا تو پھر اس نے اپنے مرکز سے اپنی نسبت اور اپنی رغبت کو خود کمزور کیا اور اس نے اپنے آپ کو یہودیت کی طرف منصوب کر لیا اور عیسائیت کی طرف منصوب کر لیا تو اس حدیث صریف سے یہ ماخوض ہے کہ اسلام کا جو رشتہ کعبات اللہ کے ساتھ ہے یہ رشتہ ہرگز جہودیت کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی عیسائیت کو یہ تعلق دیا گیا کعبات اللہ کے ساتھ اور حرم پاک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ترین اور امتیازی تعلق اسلام کا ہے تو وہاں اس مقدس دیار کی حاضری اور وہاں جانا اور وہاں جا کر ان مناسق کو ادا کرنا یہ اپنی طرف سے اس خاص رشتے کا اظہار ہے کہ میں اس سرزمین پر کعبے کا وارث ہوں کعبے کا حامی ہوں کعبے کا نگاہبان ہوں اور حرم سے میرا تعلق ہے اور میرا رشتہ ہے اور پھر اس وقت حرم کے حرم رسول اللہ صلی اللہ کی دیلیز پہ جاتا ہے تو اپنے خاص اس عزاز کا اظہار کرتا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال نے مجھے ان مقامات کے ساتھ جو تعلق دیا ہے وہ کسی اور کو دنیا میں مجسر نہیں ہے وہ کسی دوسرے دین کے حامی کو وہ رشتہ خالق کائنات نے عطا نہیں کیا لہذا حج کے اسرار اور رموز میں یہ بات سر فریس ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال نے رسول اللہ صلی اللہ کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور قیامت تک کے لیے یہی دین جو ہمیشہ کا دین قرار دیا اس دین کے متوالوں کو جذبہ دینے کے لیے ان کو ہر لمحہ نئی تابندگی عطا کرنے کے لیے اور ان کے دین اور ایمان کو ایک صبات عطا کرنے کے لیے خالق کائنات جللہ جلال نے جہاں قرآن مجید کی شکل میں ایک بہت بڑا سہارہ عطا فرمایا ہے وہاں کعبات اللہ کی شکل میں اور وہاں کی حاضری کے ساتھ رب زلجلال نے ایک بہت بڑا مسلم ممہ پر احسان کیا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے دنیا سے بظاہر چلے جانے کے بعد بھی اب تک اور ہمیشہ کے لیے یہ جذبوں کا گلستان ہمارے سامنے موجود ہے جس کے پاس استطاعت نہیں وہ تڑپ رہا ہے اس کے لیے کہ مجھے استطاعت مل جائے تو میں حاضر ہو جاؤں اور جس کے پاس استطاعت ہے اس کو یوں ایمان کا میار بنا دیا رہے اور خالق کائنات جللہ جلال ہو اس سے بے نیاز ہے لہٰذا ایمان کی علاوت کو محسوس کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی اس عظمت کے اظہار کے لیے لازم کر دیا گیا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور وہاں پہنچے تاکہ اس کی بیٹری بھی چارج ہو جائیں مناسق ادا ہو جائیں اور یہ پتہ چلتا رہے دنیا کو کہ مسلم امہ اپنے مرکز سے وابستہ ہے اور اس کا تعلق کمزور نہیں ہوا یہ کعبے سے تعلق رسول اللہ سے تعلق اور قرآن مجید سے تعلق یہ وہ سہارے ہیں جو مسلم امہ کو ہر لمہ کامرانی کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں اور جس وقت زوال اس امت کی طرف آنے لگتا ہے تو جو چیز اس امت کو اروج عطا کرتی ہے وہ یہی سہارے ہیں جو رب سلجلال نے اس امت کو بطور خاص عطا فرمائے ہیں دوسرے نمبر پر رب سلجلال تمام مخلوق کا خالق ہے اور رب سب کا ہے پورے عالمین کا اور ان میں سے مولا جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے وہ رب تو رب العالمین ہے کھلاتا سب کو ہے پیدا بھی سب کو کیا اور سب کو پروان بھی چڑھاتا ہے ہر لمعہ اس جی کا کھا کے کافر بھی گزار کر رہا ہے مگر اس نے اپنے آپ کو مولا جو کہا تو صرف مومن کا مولا کہا کافر کا مولا اپنے آپ کو نہیں کہا تو خالق کائنات جللہ جلال ہو نے پھر اس مومن کے ساتھ جو اللہ نے اس کو عزاز بکشا ہے اس کے لحاظ سے پھر خالق کائنات جللہ جلال ہو نے جہاں مشرقین کو نجس قرار دے کر ان کو اپنے گھر سے دور رکھا ہے وہاں ان ایمان والوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے اور اپنے گھر کی طرف بلایا ہے اور ان کو یہ عزاز دیا ہے کہ میں جیسے تمہارا مولا ہوں میں تمہیں اپنے گھر کی دعوت دے رہا ہوں میرے گھر میں آ جاؤ لہٰذا حج کا یہ دوسرا پہلو ہے کہ یہ زیافت ہے رب زل جلال کی طرف سے اور خالق کائنات جللہ جلال ہو لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے اور بلا رہا ہے اور جو جا رہا ہے حج کی طرف اور اس کعبے کی طرف اور آدائیگی مناسق کی طرف تو وہ یہ محسوس کرے کہ خالق کائنات جلل جلال ہو نے اپنے گھر کی زیافت کے لیے چن لیا ہے اور رب زل جلال جن کو اپنے گھر بلا لیتا ہے ایک عام انسان ایک عام ذات اس نے جب کسی کو دعوت دی ہو اپنے گھر کی اور بلایا ہو تو اس کے لیے احتمام کرتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے تو خالق کائنات جلل جلال ہو نے جب اپنا گھر اس کو عزمت دی اور اس گھر کے طرف ان لوگوں کو دعوت دی اور خالق کائنات جلل جلال ہو کی زیافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس زیافت کی وجہ سے ان بندوں کو حصی معاملات میں بھی عزمتیں ملتی ہیں اور رب ذل جلال مانوی طور پر بھی ان بندوں کو اپنی طرف سے عزمت سے مالا مال فرما دیتا ہے اور یہ اعلان خالق نے فرما لوگوں میں اعلان کرو حج کا یعطو کا رجال وعلا کل دامر کہ وہ پہدل چل کے بھی آئیں اور وہ دبلی سواریوں پر بھی آجائیں آئیں ہر دور کے راستے سے کیوں آئیں لیشہدو منافع لہم تاکہ اپنے منافع کو دیکھ سکیں اپنے منافع پا سکیں اپنے کائنات جللہ جلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو انہوں نے اعلان کیا رب جلال نے فرما دیا آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے اس وقت انہوں نے آواز دی ارواح نے آواز سن لی جنہوں نے لبیق کہ دیا وہ اس گھر کی حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں اور خالق کائنات جللہ جلال نے اپنے گھر کی زیافت جو تھی اس کا اعلان اپنے خلیل علیہ السلام سے کروا کے پھر فرمایا مقصد کیا ہے تا کہ آؤ تمہارے منافع مل جائیں تو حج میں منافع دینی بھی ہیں دنیا بھی ہیں حصی بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں تو خالق کائنات جلل جلال ہو نے یہاں اپنے گھر کی جو زیافت کی جامیت ہے وہ بیان کر دی کہ ایک چھوٹی سی ذات کسی کو بلائے تو اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس کو خالی نہ نہ دینا چاہتا ہوں تمہیں منافع سے مالا مال کرنا چاہتا ہوں لہٰذا یہ حج کا وہ خاص پہلو ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہو نے اپنے بندے کو اپنے گھر بلا لیا ہے اپنا مہمان بنا لیا ہے اور اپنا مہمان بنا کر اس کی عظمت کو یوں بلند کیا مہمان بنایا ہے اور اس کے لیے خاص استعمال کیے ہیں الفاظ الحاج وفد اللہ حاجی اللہ کا ڈیلیگیشن ہے اللہ کا وفد ہے یہ رب جل جلال کا مہمان ہے تو خالق کائنات جلال ہو نے اس کو اپنے گھر کی طرف دعوت دے کر گھر کی طرف بلا کر حج کے اس پہلو کو اجاگر دکھرے ہوئے انسان دنیا میں مختلف مقامات پر خالق کائنات جلال جلال ہو نے ان کو اپنے گھر کی اس وحدت کے ساتھ مسلک کر کے اپنا وہ پیار عطا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دور نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تو ویسے بھی شارق سے قریب ہے مگر ان کو خاص اپنی طرف سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں پاک محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس وقت ایک نسان چلتا ہے اور چلتے چلتے وہ اس مقدس دیار میں پہنچتا ہے کہ جہاں پر خالق کائنات جللہ جلال نے اس کے لئے عزمتیں رکھی ہیں بیت اللہ کا قرب اس کو میسر آجاتا ہے اسے کیا ملتا ہے اس کی حسیت کیا ہوتی ہے جتنے حاجی ہیں اور جتنا عمرہ کرنے والے ہیں حاجی اور معطمر حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ ان کی حیثیت اب کیا ہے ایک ہے ایک بندہ یہاں بیٹھے خدا سے مانگے تو یہاں بھی وہ شارق سے قریب ہے اور اس نے اعلان کر رکھا ہے تمہارے رب نے کہا تم مانگو میں تمہیں دوں گا مگر ایک ہے جب اللہ کے گھر میں چلا جائے اور وہاں جا کے مانگے تو جب وفدلہ کہلاتا ہے اللہ کا مہمان ہے اگر رب سے مانگیں گے تو رب ان کو عطا فرمائے گا اگر اس سے معافی چاہیں گے تو رب معاف کر دے گا اگر یہ رب سے دعا کریں گے تو رب بیسل جلال ان کی دعا کو قبول کر لے گا اور صرف یہی نہیں فرما گئے اگر یہ کسی کی سفارش کریں گے تو رب ان کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا یعنی رب کا وفد ہونے کی وجہ سے رب کے گھر کے مہمان ہونے کی وجہ سے اب ان کی حیثیت جدا ہو گئی ہے اپنا ہر انداز ان کا جدا ہے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر اس انداز میں ان کو شفی بنا دیا گیا ہے اگر کسی کے سفارش کرتے ہیں کسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو رب ذل جلال نے ایسی شان عطا کر دی ہے کہ خالق کائنات ان کی بات کو مسترد نہیں کرتا اپنے اس گھر کی عزمت کی وجہ سے جہاں پہنچ گئے ہیں رب ذل جلال سمجھتا ہے کہ اب ان کا حق میری رحمت میں زیادہ بن گیا ہے لہذا وہ جس کے لئے سفارش کرتے ہیں اس کے لئے بھی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے صرف وہاں ہی نہیں یہاں تک حدیث صحیح میں آ گیا کہ حاجی جب باپس ہے اس کی نسبت بدل گئی ہے اس کو خاص عزاز مل گیا ہے لہذا یہ دوسرا پہلو ہے حج کی اصرار و رموز میں کہ خالق کائنات جللہ جلال ہونے ایک انسان کو جو اپنے آپ کو دور سمجھتا تھا اپنے حواظ کے لحاظ سے رب ذل جلال نے اپنے گھر میں اس کے حواظ کو ایسا سہراب کیا ہے کہ اب اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ میں دور نہیں ہوں رب شہرق سے قریب ہے اب اس بندے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں دور نہیں ہوں بلکہ میں بھی اپنے رب کے قریب ہوں یہ تو پورا انداز ہے وہاں اس مقدس بیت کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یُنزَلُ عَلَحَذَ الْبَيْت فِي كُلِّ يَوْمٍ مِيَاتُ وَعِشُرُونَ رَحْمَة خالقِ کائنات جللہ جلال روزانہ قابط اللہ پہ نازل کی جاتی ہیں ان کی تقسیم کیا ہے ان میں سے ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کو ملتی ہیں جو اس گھر کے گر چکر لگا رہے ہیں مقصوص انداز میں ساٹھ رحمتیں ان کو دے دی جاتی ہیں وَعَرْبَعُونَ لِلْمُسَلِّين اور وہاں جو پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں چالیس ان کو دے دی جاتی ہیں وَعِشْرُونَ لِلْنَاظِرِين اور جو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں بیس ان کو بھی عطا کر دی جاتی ہیں یہ خالق کائنات کے گھر میں پہنچ جانے کے بعد اس گھر کا عزاز ہے اور گھر والوں کے لیے اتنا بڑا حصہ ہے کہ گھر میں ہے اب مہمان ہے خدا کے وفد ہے اللہ کا رب زلجلال نے نواز دیا ہے جو چکر لگا رہا ہے اس کا اپنا کوٹا ہے جو صرف نماز پڑھ رہا ہے اس کا اپنا کوٹا ہے اور جو نہ چکر لگا رہا ہے اور نہ نماز پڑھ رہا ہے صرف رحمت خداوندی کا منظر بیٹھا دیکھ رہا ہے دائیں بائیں کعبہ کے بیٹھا ہے اور اس کی نگاہیں کعبے پہ لگی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہا ہے فرمایے رب زلجلال اس انسان کو بھی اپنی طرف سے بیس رحمتیں عطا فرما دیتا ہے تو یہ پورا منظر وہاں پر خالق کائنات جلل جلال ہو کے گھر کا ہے اور یہ پہلو ہے وہ خاص طور پر کہ رب زلجلال نے ان بندوں کو چن لیا اپنے گھر کا دیدار بھی کرا لیا اور اپنے گھر کا مہمان بنا کر دوسروں سے ان کی شان بڑھا دی اور ان کو اپنی رحمت کے خاص پوٹے عطا فرما دیئے وہ گھر تو گھر ہے پورا مکہ شریف اس کی حیثیت یہ ہے ابن جبیر بہت بڑا سیاہ تھا اور اس نے دنیا کے بہت سے شہروں کو دیکھا ملکوں کو دیکھا جب وہ شرک و غرب کو دیکھنے کے بعد جب اس نے انیلیسز مرتب کیا اور رہلا ابن جبیر کے اندر اپنے کومنٹس لکھے تو مکہ شریف کے بارے میں کہنے لگا اِنَّا مکہ تَ تَتَّسِعُ لِحُجَّاجِهَ اِتِّسَعُ رِحْمِ لِمَوْلُودِهِ ابن جبیر کا ایک جملہ ایک درجنوں داستانوں سے بھاری ہے کہنے لگے سارے شہر بڑا پیار کرتے ہیں اپنے مکینوں سے مکہ شریف کا ایک خاص انداز ہے وہاں حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کا مکہ احتمام کیسے کرتا ہے ان سے مکہ پیار کیسے کرتا ہے اور ان کو مکہ اپنی آغوش میں کیسے لیتا ہے ہمارے ہاں عرف عام میں جب سب سے بڑا جملہ بولنا ہو تو یہ بولا جاتا ہے کہ یوں جیسے ماں کسی کو اپنی آغوش میں لے لے اتنا پیار جتنا ماں بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے تو وہ پیار کا منظر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آخری جملہ ہے ابن جبیر کا جملہ اس سے اگلا جملہ ہے ابن جبیر کہنے لگے مکہ شریف حاجی سے اس قدر پیار کرتا ہے اور حاجی کو ہر لحاظ سے اس قدر محفوظ کرتا ہے فرمایا وہ خاص وقت جس میں بچہ ماں کے شکم میں ہے اور وہ رحم اس کو غزا بھی دے رہا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا ہے اور ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ایک خاص ماحول میں اس کو رکھا ہوا ہے ابن جبیر اپنے سارے تصورات کو اس جملے میں بند کر گئے فرمایا مکہ شریف اپنے حاجی کو یوں رکھتا ہے جیسے ماں کی رحم میں بچہ ہوتا ہے اور وہ رحم اس کے لیے حفاظت کا کردار بھی ادا کرتا ہے غزائیت کا کردار بھی ادا کرتا ہے فرمایا ایسے مکہ شریف اپنے حاجی کا خیال رکھنے والا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمتیں بیان کی ان کے لحاظ سے امت میں یہ ہمیشہ یہ تاثر ابرہ اور کافلے چلے مکہ شریف کی طرف اور اللہ کے گھر کے شوق میں لوگ بڑھتے رہے اور ایسا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا حضرت علی بن موفق نے ساٹھ حج کیے جب ساٹھ حج مکمل کر چکے حتیم میں کھڑے تھے حتیم کعبہ میں یہ خیال آیا حج گنتی میں تو ساٹھ کیے ہیں پتہ نہیں میرا کوئی قبول بھی ہوا ہے یا نہیں کرنے کو میں نے ساٹھ کر دیئے ہیں رب زلجلال نے میرا ان میں سے پتہ نہیں کوئی ایک بھی قبول کیا ہے یا نہیں بڑے مضرب ہو گئے بیچین ہو گئے ایسے عالم میں کھڑے تھے کہ ان کو آواز آئی خال کے کائنات اللہ جلالہ کا یہ پیغام ملا یبنا موفق حلت دو الہ ویتی کا اللہ من تحبو ابن موفق اب بھی سوچتے ہو کہ کون سا قبول ہوا کون سا قبول نہیں ہوا کیا حج کر کے مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا یہ آواز آئی کہ کبھی تم نے جو تمہیں انسان نہ پسند ہو وہ بھی اپنے گھر میں کبھی بلایا ہے تو موسیب بلاتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے تو پھر رب نے تمہیں ساٹھ بار اس لیے بلایا ہے کہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے خال کے کائنات جلالہ جلالہ نے دلہ سا دیا اللہ کی رحمت نے آواز دی کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھو اپنے گھر تم من پسند کو بلاتے ہو اسے دعوت دیتے ہو فرمایا تمہیں جو تمہارے رب نے ساٹھ مرتبہ اپنے گھر میں بلایا ہے تو تم خوش رہو اس کی رحمت پہ یقین رکھو اور اس کی رحمت پہ بروسہ کر لو کہ اس نے تمہارے ساتھ پیار کیا ہے اس واسطے ہی اس رب نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے ایسے ہی حج کے اسرار و رموز کے لحاظ سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ حج ایک لذت توحید کا سلیبس ہے اس میں بیان توحید ہے اور زور عقیدہ توحید ہے دیکھو جس وقت ایک انسان دیکھتا ہے کہ رب زلجلال نے بہدت کا پرچار کروایا اپنے پیغمبروں سے علیہ السلام سے اور لوگوں کو پتھروں سے پیچھے ہٹا دیا بتوں سے پیچھے ہٹا دیا ہر چیز سے پیچھے ہٹا کر اپنے دربار میں جھکایا اب پھر دس وقت اسلام اور احکام اسلام کے جو ہیں وہ نافذ ہیں اور حج کی فرضیت آگئی ہے تو پھر پتھروں کے گرد پھر چکر شروع ہو گئے ہیں وہ بھی تو پتھر ہیں جو کھانا کعبہ میں لگے ہوئے ہیں اور پھر وہ بھی حجر اس وقت بھی تو ایک پتھر ہے جس کو چوما جا رہا ہے کچھ لوگ دانہ دے رہے تھے مستشرقین نے یہاں تک لکھ دیا کہ حج بھی ایک قسم کی بسنیت ہے متپرستی ہے وہ یہ سوچ رہے تھے اور ادھر سے حج کی جو اسرار کی کھیتی ہے اس میں یہ پھول کشبو عطا کر رہے تھے کہ یہ بسنیت نہیں ہے یہ پھر متپرستی کا سبق نہیں ہے بلکہ یہ تو زورے توحید ہے کہ انسان یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رب کو یوں مانتا ہوں وہ اس نے روکا تو میں پتھروں سے پیچھ ہٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے میں نے توبہ کر لی یعنی اس وقت جب اسلام آیا اور لوگ بتپرستی چھوڑ کر ایمان کے طرف آ گئے اور فرمایا اب ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے اب پتھر کے گرد ٹکر لگاتا ہوں تو مجھے بتپرستی کا کوئی بام نہیں پڑتا اس واسطے کہ رب نے اس قدر زورے توحید دے دیا ہے کہ میں نے اپنے دل کو یہ پوری طرح مطمئن کر لیا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کی مرضی کا اگر خال کے کائنات اللہ جلال ہونے پھر پتھروں کے گرد چکر لگانے کا حکم دے دیا ہے تو میں چکر لگا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان میری اپنی مرضی کا نہیں ایمان میرے رب کی رضا کا نام ہے تعبدان و رقع کے نارے لگا کر کعبے کے گرد یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ اور ہیں جو پتھروں کی طرف دیکھتے ہیں تو پتھروں میں گم ہو جاتے ہیں فرما میں نے پتھروں کو مسترد کر کے پھر رب کے کہنے کے پر پتھروں کے گرد چکر لگا کے دنیا کو بتایا ہے کہ رب کی رضا کی حصول کے لیے جب کسی رسلے میں چلتا ہوں تو اب کچھا نہیں ہوں کہ یہ معمولی چیزیں میری توجہ کو پیچھے ہٹا لیں فرما ان پتھروں کے گرد چکر لگا کر پھر بھی میرا ذہن سو فیصد صاف ہے کہ ان پتھروں کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ دیا ہوا ہے میری رب نے عطا فرمایا ہوا یہ ایک خاص لذت توحید اور خاص انداز ہے کہ توحید میں پختگی آگی ہے اب درمیان میں پتھر ہیں بھی ان کی طرف توجہ نہیں نہ ان کی طرف عبادت اور تابود کی کوئی نسبت ہے چکر لگاتا کہتا تابودان ورکا لبائک تابودان ورکا کہ میں چونکہ ہوں اس کا بندہ تو مولا جیسے کہے بندے نے کرنا ہوتا ہے میں ہوں غلام میں ہوں رکی مرضی میرے مولا کی ہے مرضی میری نہیں اس نے مجھے ہٹا دیا پتھروں کی بندگی سے اور میں ہٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ تُو نے ان کی بندگی سے جو ہٹایا تھا تو اب ان کی طرف دیکھنے کا بھی حکم نہ دے ان کی طرف متوجہ ہی نہ کر ان کی طرف مجھے جان ہی نہ دے فرمایا میں نے اپنا آپ اور اپنی چہت اپنے لحب کے سپرد کر دی ہے اس نے کہا تھی ان پتھروں کے گرد چکر لگاؤ تو میں نے لگانا شروع کر دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اس وقت کو دیکھا تو انہا کہا جرن لا تنفعو لا تدرعو تُو پتھر ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے لولا انی رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ماقبلتو کا اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب علیہ السلام نے چوما ہے تو یہ ایک انداز ہے کہ جس میں ایک مومن اپنے دین کا خلوص زہر کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی اکل کو درمیان میں نکال دیا ہے مرضی ہے مالک کی اور مرضی ہے محبوب علیہ السلام کی انہوں نے جس رستے میں لگایا ہے اب یہی پتھر ان کو تبوت سے نکال دیا گیا مگر نسبت اللہ کے انوار و تجلیات کی مل گئی ہے اب وہ کعبہ پتھر ہی ہے نا جہاں دیکھیں تو فرما بیٹھ کر دیکھنے والوں کو بھی بیس رحمت مجسر آ جاتی ہیں کیونکہ ادھر رب نے دکھایا ہے رب نے لگایا ہے اپنی ان کی کوئی حیثیت نہیں عظمتیں مل گئی ہیں اور عبادت نام کی وہ معبود ہو پتھر یہ بالکل ذہن باز کر دیا گیا تو خالق کائنات جللہ جلالہ کی توحید نے متوجہ کر دیا کہ جس وقت اللہ کے جلوے پتھروں پر آ جاتے ہیں ان پتھروں پر نظر پڑتی ہے تو بندے کو سواب ملتا ہے تو پتھروں سے جس وقت یہ تعلق اس واسطے ہے کہ رب نے صلی اللہ نے ادھر منصوب کر دیا ادھر چکر لگانے کا حکم دیا تو پھر خالق کائنات جللہ جلالہ کی نسبت جن جن زواد کو مجسر آ جاتی ہے ان کا احترام کرنے میں بھی رب عجر عطا فرماتا ہے محتشم سامین حضرات کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ایک معقولیت ہے یعنی زہری عقل کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ عبادت کرنی چاہیے مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں قیام میں رکوع میں اور پھر سجدے میں تو یہ ایک عاجزی کا انداز عقل قسلیم کرتی ہے کہ مابود سامنے ہے جھک جاؤ سجدہ کرو یہ عاجزی عقل کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی نماز کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہاتھ باندھ کے عدب کیا پھر جھک کی عدب کیا پھر سجدے میں زمین پہ سر رکھ کی عدب کیا یہ سمجھ آتی ہے روزے کی معقولیت سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ اگر شیر ہو اسے رب یاد نہیں آتا تو بندہ بھوکا ہو تو پھر رب یاد آتا ہے تو کسر شہوت کے لیے شہوت توڑنے کے لیے اور اپنی مستی کو دور کرنے کے لیے اور آزا کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بھوک پیاس کا فلسفہ سمجھ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا دروازہ بھوک سے کھٹکاؤ بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے روزے کی معقولیت بالکل واضح ہے ایسے ہی زکاة کا حکم ہے تو زکاة میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی ایک فقیر کو زکاة دے رہے ہیں عقل سمجھ رہی ہے کہ اس کی ضرورتیں ہیں اور اس کی حاجات ہیں اس کے بھی بچے ہیں یہ ضرورتیں میں زکاة دوں گا میرا مار سترہ ہو جائے گا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی یہ ساری چیزیں ان کے اندر یہ ایک معقولیت اس انداز کی ہے لیکن حاج کی طرف چلو اور ہر جگہ ہم معقولیت نکالتے ہیں ہر جگہ اسرار بھی ہیں رموز بھی ہیں بتاؤ وہ جو علامتی ایک ستون بنا ہوا ہے اس کو کنکری مار میں سے ہوتا کیا ہے ایک بے جان کو بے جان چیز مارنا اس میں معقولیت کیا ہے حکمت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے یا تو کسی کو درد ہوتا ہو کہ دشمن ہے اس کو مارے اس کو تکلیف پہنچے ارے وہ تو ہے ہی پتھر تابت یعنی ایک ستون بنا ہوا پتھر کا ستون ہے اس کو کنکری مار رہی ہے کنکری ماری جا رہی ہے اس کے اندر حسن کیا ہے فلسفہ کیا ہے وہ سفا سے مروہ مروہ سے سفا یہ سارے سلسلے مختلف مقامات کے درمیان شیطان وقوف اس کے اندر کیا چیز ہے کیا چھپا ہوا ہے اور پھر وہ جو رمی ہے اس میں باقیدہ یہ وضاحت ہے محدثین اور فقہا کی طرف سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعی شیطان سامنے کھڑا ہے وہ واقعی شیطان نہیں ہے وہ تو پتھر ہیں وہ تو ایک علامت ہے اور وہاں مارنے والا مار رہا ہے تو پھر اس کے اندر حسن کیا ہے تو یہ حسن ہے کہ اکل قربا کن با پیش مصطفیٰ اکل کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر اکل نے رغبت پیدا کی کیسے مانو یہ اچھا کام ہے اور دوسرا مقام اس سے بھی اگلا ہے کہ جب اکل کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو کہ حاج رب کا حکم ہے اس کے ساتھ حج ایک باقیدہ زہد کا کورس ہے چوتھے نمبر پر اس کی جو حکمت ہے زہد ہے دنیا سے اپنی رغبت کو ہٹانا اور اللہ کی طرف اپنا آپ کو متوجہ کر لینا تو حج اس کا ایک عملاً بہت بڑا سلیبس کس انداز میں انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جس ماحول میں ہے اس کے ساتھ مانوس ہے اسی میں رہے اس کے اپنے گھر سے ایک خاص پیار ہے محلے کے مقابلے میں اس کا گھر بدل جائے اگر اسی محلے میں ہو تو پہلے گھر کی محبت اس کو بار بار آکے دستی ہے جس میں اس نے کئی سال گزارے ہیں پھر اس کے وہ محلے سے ایک پیار ہے شہر کے مقابلے میں وہ اس کا محلہ بدل جائے تو پھر اس کو اپنا محلہ یاد آتا ہے پھر اس کو ایک شہر سے پیار ہے پورے دوسرے ملک کے مقابلے میں وہ اسی ملک کے دوسرے شہر میں چلا جائے اسے پہلا شہر یاد آتا ہے پھر اس کا ایک تعلق ملک کے ساتھ ہے تو رب جل جلال نے اس انسان کو یہ اس انداز کا کورس کرایا ہے کہ دنیا میں رہ کے اصل اپنی محبت کا جو قبلہ ہے وہ ادھر کر اللہ کی طرف اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور باقی محبتوں کو قربان کر ان محبتوں کے سامنے اور ان محبتوں کو چھوڑ اور اس سے بے رغبتی کر اور خلق کائنات جل جلال ہونے اس کا سب سے جامع جو کورس کروایا ہے وہ حج کے اندر ہے ہر عبادت میں ایک ایک حصہ ہے مگر سب سے زیادہ حج میں ہے اس کے لئے حکم ہوا چونکہ مکہ شریف سے باہر جتنے بھی جانے والے ہیں وہ ساری روح زمین کے لوگ ان کے لحاظ سے جامع حکمت کہ سب سے بڑا کام یہ ہے اپنا گھر چھوڑو جس گھر میں مانوس تھے اس گھر کو چھوڑ کے بہر نکلو پھر محلہ بھی چھوڑو جس محلے سے پیار تھا بچمن گزرا ہے اس کو بھی دور کرو کیونکہ یہ حجاب بنا ہوا ہے اللہ کی محبت کے سامنے پھر شہر بھی چھوڑ دو پھر ملک بھی چھوڑ دو اور پھر اپنی عادت کا لباس بھی چھوڑ دو ہر وقت انسان ایک عادی لباس میں ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی ایک رغبت ہے تو وہ عادی لباس بھی اس کا اتروا دیا گیا اور آپ دیکھو فطرت کیسی ہے فطرت یہ ہے کہ جو پہلے معلوف ہے اس کو چھوڑو معلوف کیا ہے سر کا دھاپا ہوا ہونا اور بدن کا سلے ہوئے کپڑے میں ملدوس ہونا اب سر ننگا کرو اور سلے ہوئے کپڑے اتار دو تاکہ جو پہلے معلوف ہے جو پہلے عادت ہے عادی جو نظام ہے وہ بدل جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مومن کی شان ہے کہ عمومی حالات اس کا سر دھاپا ہوا ہونا چاہیے اور یہ انداز اس کو اب دیا جا رہا ہے کہ اپنی معلوف چیزیں چھوڑنی ہیں جن سے پہلے کلفت ہے ان کی چھوڑنی ہے کلفت کہ وہ متشابہات میں توجہ نہ کریں متشابہات کے اندر جی کرتا ہے کہ آگے سوچوں وگر اللہ نے روک دیا ہے اب یہ امتحان عوام کا تو نہیں کیونکہ ان کو تو توجہ کرنے کی متشابہات میں صلاحیت ہی نہیں ان کا امتحان کیسے ہوگا تو جن کی صلاحیت ہے اور جی کرتا ہے آگے بڑھیں اللہ نے روکا نہیں یہ تمہارا امتحان ہے اس سے آگے مت جاؤ تو جو کسی کی صلاحیت ہو اور جس سے امتحان ہو سکتا ہو اسی سے آزم آیا جاتا ہے تو خالق کائنات جلہ جلال ہولے جو معلوف چیزیں تھیں وہ ساری چھڑوائیں فرمائے اب سرننگا کر لو اب تم خاص لباس پہن لو خاص چادریں دو ان کو زیبے تن کرو اور پھر یہاں ہی نہیں اللہ نے جو معلوف عادتیں تھیں ان سے بھی بہر نکالا فرمائے اب ناخن بھی نہیں اتارنے اب بال بھی نہیں کاٹنے اب تم حالت احرام میں ہو تو کتنا بڑا انقلاب آ گیا گھر سے لے کر احرام تک ہر ہر قدم پر محلہ چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا شہر چھوڑ دیا ملک چھوڑ دیا پہلے والا لباس چھوڑ دیا اور پہلے والی آداد بھی رب نے چھڑوا دی کہ اب اس طرح رہنا ہے سر جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کپڑانا اس پر آ جائے خوشبو نہیں لگانی جو پہلے لگاتے تھے اس کو زہد کی طرف متوجہ کر کر یہ خلاصہ بتایا اے بندے جیسے ہم نے تیرے بہر کو بدل دیا ہے اب اندر کو بھی بدل ڈال یہ تیرہ ہر انداز میں جو ایک نئی صورتحال ہے اور ایک نیا انداز ہے اور جو تجھے اس زہد کی طرف متوجہ کر دیا ہے تو یہ ایک ہمہ جہد سلیبس ہے ہمہ جہد جو لوگ حج کے مرحلہ سے گزر چکے ہیں انہیں اس لذت کا مکمل احساس ہوگا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا رہا سکتا ایک یہ احساس کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں رب کے سامنے موجود ہوں یہ احساس ہمہ وقت پر قرار رکھنا اس کے لئے ایک بڑے مجہدے کی ضرورت ہے تو اس کو خاص لباس پینا دیا گیا چلو جب بھی چادر سفید دیکھے گا تجھے خیال آئے گا کہ میں رب کے رستے میں نکلا ہوں میں رب کا مہمان ہوں وہ چادریں بھی یاد کرائیں گی جب اچانک سوچے گا کہ ننگے سر بیٹھا ہوں میں تو کبھی ننگے سر بیٹھا نہیں تھا تو خیال آئے گا اب تیرے رب کو تیرا ننگا سر ہی پسند ہے اب جس وقت دیکھے گا میل پچیل ہے بدن پر یہ ناخن بڑھ گئے ہیں تو میں تو کارتا تھا فوراں خیال آئے گا یہ کورس ہو رہا ہے تیرا یہ زہد کا کورس ہے لہٰذا خال کے کائنات جللہ جلال ہوں نے اس کو اتنا جامع بنایا ہے ہر ساتھ ہر سیکنڈ اس میں اتنا نور بھر دیا ہے کہ انسان جدر بھی سوچے جدر بھی دیکھے ایک تو محول ایسا ہے سفر ہے وہاں پہنچ گیا ہے وہاں مقدس دیار وہاں وہ کعبہ کی زیارت وہاں مختلف میادین وہ صفہ مروہ وہ مختلف مناسق کے احوان وہ لبائک لبائک کی لوگوں کی صدائیں وہ سب کچھ بھی موجود ہے اور ساتھ اپنے بدن میں بھی ایک پورا جہان موجود ہے اس کی تبدیلی اور انقلاب کے لیے تو خالق کائنات جلال جلال ہونے بندے کو وہ پہلے جہاں فٹ ہو چکا تھا دنیا میں اور بالکل مربوط تھا دنیا میں رچ باس چکا تھا وہاں سے کھینچ کر بہر نکال کر اس کو زہد کا تاج پہنانے کے لیے رب جلال نے اپنے بندے کو حاج کا رستہ دکھایا ہے محتشم سامین حضرات پانچ میں نمبر پر حاج تسکین محبت ہے انسان کا جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کی چیزیں دیکھنے کو جی کرتا ہے جس طرح کا پیار ہوتا ہے پھر اسی طرح کی چاہت بھی ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم ہے اللہ کے تو ان کی چاہت کا انتیجہ یہ نکل اے اللہ اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا پیار بڑے درجے کا ہے رب کے ساتھ تو انہوں نے خود اس کے دید کا تقاضہ کر لیا کہ اے اللہ اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور ہم جیسے جو ہیں ہمارا اس لیول کا پیار نہیں رب کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے اور اللہ کے قلیم کا لیکن آخر کلمہ جس کا پڑا ہے تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ جس رب کو سجدے کرتا اس کا گھر تو دیکھوں اس کا گھر کیسا ہے حالانکہ وہ گھر سے پاک وہ مکان سے پاک لیکن اس نے بندوں کو سہارہ دینے کے لیے ایک مکان کو اپنی طرف منصوب کر کے اس کو ایسا شرف نے دیا فرما یہاں آوگے تو میرے گھر میں آ جاؤگے یہ میرے گھر یہ خاص ہے وہ نکتہ کہ رب زلجلال جب مکان سے ہے ہی پاک وہ ہر جگہ موجود ہے وہ ایک گھر کو کیوں کہتا ہے یہ بیت اللہ ہے یہ میرا گھر ہے صرف بندوں کو دلاسہ دینے کے لیے کہ تم اپنے رب کا گھر ڈھونڈوگے کہ رب رب کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے اس رب کے گھر بھی تو جائیں فرما میں گھر سے پاک ہوں اس میں آ کے بیٹھوگے اس کے پاس آوگے اپنی عبادت کروگے تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم جس رب کو سجدہ کرتے ہیں اب پہلے کے مقابلے میں ہم اس کے قریب ہو گئے ہیں اگرچہ وہ تو شارک سے بھی قریب ہے لیکن اس گھر کی نسبت کی وجہ سے جہاں رب زلجلال اپنے خاص جلبوں کو نازل فرماتا ہے تو خالق کائنات جلالہ جلالہ نے یہ حج کا حکم لوگوں کی محبت کو سہراب کرنے کے لیے اور تسکین بخشنے کے لیے یہ دیا چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی فجعل اف ادہ تم من الناس تحوی علیہم اے اللہ لوگوں کے دل اف ادہ من الناس تحوی علیہم لوگوں کے دل ادھر مائل رہے جھکتے رہے تو وہ اثر موجود ہے تو ایک تڑپ ہے انسان میں کہ وہ جا کے وہ اس گھر کی زیارت کرے اس کا دیدار کرے تو خالق کائنات جلالہ جلالہ نے یہ اس کے لیے اپنے طرف سے حکم بھی دی دیا ایک طبیعت بھی چاہتی تھی دوسری شریعت بھی ہو گئی طبیعت اور شریعت کی یک جائی ہے ویسے ہی انسان حکم نہ آتا تو اس کا اپنا یہ تقاضہ ہونا تھا کہ کاش کہ میں جا کے دیکھوں اللہ کا گھر کیسا ہے اور وہ مقامات کیسے ہیں جہاں بیاء کرام علیہ السلام حج کرتے رہے اور بالخصوص اس لحاظ سے کہ جہاں میرے نبی علیہ السلام نے حج فرمایا ہے جہاں سید عالم نور مدسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے جو شہر مولد ہے میرے محبوب علیہ السلام کا اور پھر وہ شہر جہاں پر آرام فرما ہے میرے محبوب علیہ السلام حرمین شریفین کی زیارت کا یہ شوق اس انداز میں ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے طبیعتوں کے اندر اس چیز کو رکھا ہے اور پھر شریعت کا حکم دے کر رب زلجلال نے اپنے بندوں کو نوازنے کا ایک بہترین موقع ان کو عطا فرمایا ہے چھتے نمبر پر حج شیطان کی رسوائی کے لئے ہے شیطان بندے کو ہر وقت شکار کرنا چاہتا ہے اور جب بندہ بھٹکتا ہے شیطان ہنستا ہے طب زلجلال چاہتا ہے میرا بندہ بھی تو شیطان سے بدلہ لے میرا بندہ ہنس رہا اور شیطان رو رہا ہو تو اس کے لئے خاص یہ مقام ہے خاص مقام اور حج اور بالخصوص جو میں عرفہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ آپ کو جیسے باقی ساری کائنات کا مشہدہ ہے ایسے ہی آپ شیطان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کب مرتا ہے کب روتا ہے کب اپنے آپ کو معیوض سمجھتا ہے کیا کیا کیفیات ہیں شیطان کی آپ یعنی وہ شیطان جو دنیا پر اپنا ایک تسلط جو منع چاہتا ہے میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے وہ ہیچ ہے اور سرکار سب کچھ اس کے بارے میں پوری طرح جانتے ہیں کہ اسے کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے اور تتکارا جا سکتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے مَا رُعِيَ الشَّيطَانُ أَصْغَرَ وَلَا أَحْكَرَ وَلَا أَدْحَرَ وَلَا أَغْيَزَ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرْفَاتَ فرمانا نوز الحج ہو اور میدانِ عرفات ہو اس دن جس قدر شیطان روتا ہے اتنا اور کسی دن میں نہیں روتا فرمانا شیطان کا ایک سائز ہے اس طرح موبائل اور خود بخود بڑھنے گھٹنے والا کبھی چڑیا جاتا جتنا بن جاتا ہے کبھی اوہ پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے اور یہ سائز بڑھتا گھٹتا ہے کیسے لوگوں کی عمال کی وجہ سے جب دیکھے کہ لوگ تو میرا فٹبال بن گئے ہیں پھر خوشی سے پھولتا ہے اوہ پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور جب یہ سمجھے کہ لوگوں نے تو میری خلاوردی شروع کر دی ہے اور انہوں نے میرے کیے پہ پانی پھیر دیا ہے وہ اس میں سجدے کرنا شروع ہو گئے ہیں اتنا رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں توبہ استخدار کر رہے ہیں اب شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کو رسوا کرنے کا سب سے سلہری چانس اور شیطان پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا موقع یہ حج کا موقع ہے اور پھر جومِ عرفہ اس کے اندر فرمایا پورے سال میں شیطان اتنا چھوٹا کسی دن بھی دکھائی نہیں دیتا جتنا نوز الحج کے دن دکھائی دیتا ہے اور اتنا کسی دن بھی افسردہ نظر نہیں آتا جتنا نوز الحج کو افسردہ نظر آتا ہے جب حاجی میدانِ عرفات میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور فرمایا اتنا کسی دن بھی شیطان غصے میں نظر نہیں آتا جتنا اس دن غصے میں نظر آتا ہے دتکارہ ہوا ہے غصے میں مارا ہوا ہے اور پرشان ہے افسردہ ہے کیوں فرمایا اس واسطے اللہ ان الرحمت تنزل فیہ فا یتجاوض من الظنوب العظام فرمایا سواب یہ ہے وہ اس نے سارا سار لگایا تھا اور بندوں کو گناہوں میں پنسایا تھا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے تھے گناہوں کے مگر فرما اس دن میں رحمتیں اتنی ہیں کہ وہ ساری پہاڑیاں رحمتوں کے پانی میں ڈوب گئی ہیں اور ہر طرف رحمتی رحمت ہو گئی ہے تو عرفات کے میدان میں جس وقت وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ شیطان روتا ہے کہ میرے سار کی ساری کاروائیاں جو تھیں وہ تو پانی میں مل گئیں خائب و خاصر ہو گئیں تو یہ ایک خاص دن ہے اس کے اندر یہ خاص حکمت ہے وہاں کی حاجری میں کیونکہ شیطان ہمارا عدو مبین ہے اس کو پسپا کرنا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ بھی بہت بڑا تقاضی شریعت کام سے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت سنہری چانس ہے اور یہاں جس وقت رحمتوں کے میلے ہوتے ہیں اور ہر طرف رحمتوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور اللہ کی بخشش کے نظارے ہوتے ہیں شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں یہ مقصد بھی ہے حاج کی حکمتوں میں کہ بندے پہنچیں اور شیطان سے بدلہ لیں اور رب ذل جلال کی رحمتوں کی حصول سے اپنے آپ کو مالا مال اور موضن اور موضر کر لیں یہاں پر حضرت فضیل بن عیاز کا وہ واقعہ بھی سامنے ہے وہ جس وقت میدانِ عرفات میں تھے اور دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں جو لوگ عرفات میں گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں کے خاص مناظر ہیں آنکھیں عشق بار ہیں اور دلوں میں نرمی ہے اور لوگ قیام کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور ہر چھوٹا بڑا اپنی اپنی فکر میں ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہے اور دور دور تک چیخیں نکل رہی ہیں اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے خوف سے لوگ مفرد کی بھیک مانگنے کے لئے اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں ایسے میں حضرت فضیل بن عیاز نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ ہزاروں موجود ہیں اور وہ پورا عرفات کے اندر ایک رم جھم ہے آنسوں کی اور لوگ بخشش کے متلاشی ہیں تو آپ فرمانے لگے ارائی تم لو انہاولائے سارو الہ رجل واحد فسعالہ دانکا اکانا یردہم ایک بندے کو کہنے لگے جتنے یہ سارے اللہ کے دروازے پہ رو رہے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں انسان اگر یہ سارے مل کر کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے جا کر کوئی بڑی چیز نہ مانگیں سارو الہ دانکا ایک دانک مانگ لے درم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے دانک دانک کا سوال کرے تو وہ ایک انسان کیا ان لوگوں کو جھٹلا دے گا کہ اتنے آگے ہیں مجھ سے اور مانگتے چھوڑی سی چیز ہیں تو لوگوں نے کہا نہیں اتنے اگر بندے مل کے چلے جائیں کسی کے دروازے پر تو وہ کہے گا اتنے آگے ہیں اور مانگ تو یہ دانکی رہے ہیں چھوٹے سے درم کا چھٹا حصے مانگتے پورا درم بھی نہیں مانگتے تو اس کے لئے کوئی مسئلہ ہوگا وہ ان کی حاجت کو پوری کرنا یہ سارے ملک اس کے دروازے پر چلے جائیں تو لوگوں نے کہا نہیں اس کے لئے کیا مسئلہ ہے تو یہ سمجھے گا کتنے آگے ہیں دوسرا یہ کہے گا مانگ کچھ نہیں رہے دانک ہی مانگ رہے ہیں تو حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر ایسی صورتحال ہے فرمانے لگے یہاں جیسے اس بندے کو دانک دینا کوئی مسئلہ نہیں کہے گا اس سے تو کوئی کمی نہیں آتی درم کا چھٹا حصہ ہے دے دو تو ہوتا کیا ہے وہ بلا جھجک دانک دے دے گا فرمایا میرے رب کے ارسامنے اتنے ہزاروں لاکھوں کو بخشنا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا جیسے یہ سارے ملکے کسی دنیا دا کے دروازے پہ جا بیٹھیں اور دانک مانگیں اور دانک دینا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ کہے گا دانک ہزار بار مانگیں دانک تو کیچیز ہی نہیں ہے فرمایا جیسے اس بندے کے سامنے دانک کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے بھی آگے یہ مقام ہے کہ میرے رب کے سامنے اتنے لوگوں کو معاف کرنا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا یہ مانگتے ہیں تو خالق کائنات جلل جلالہو ان کو بخشش عطا فرما دیتا ہے اور اپنے طرف سے خاص مغفرت کے تاج عطا فرماتا ہے مہتشم سامن حضرات یہ اختصار سے بیان اس مسئلے کا ہو رہا ہے کہ حج کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں اس میں ایک جو آخری موقع پر یعنی آخری اس موضوع کی جو ایسی یہ تو بیان کرتے ہوئے ویسے تو حکمتیں بے شمار ہیں وہ خاص کہ رب زلجلال نے اس حج کی وجہ سے اس بندے کو پوری کائنات کا ہم نواہ بنا دیا اور کائنات کو اس کا ہم نواہ بنا دیا کائنات کو اس کی رفاقت دے دی اور اس کو کائنات کی رفاقت عطا کر دی کیونکہ جس وقت یہ تلبیہ پڑتا ہے لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لکہ لبائیک ان الحمد ونعمت لکہ والملک لا شریک لکہ یہ جس وقت کلمات اس کی زبان پر ہوتے ہیں اور یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت پوری کائنات اس کی ہم زبان ہوتی ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ترمزی اور ابن ماجہ میں موجود ہے فرمائے مَا مِمْ مُسْلِمْ يُلَبِّ إِلَّا لَبَّا مَنْ اَنْ يَمِنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرْ وَمَدَرْ فرمائے جس وقت کوئی بندہ لبائک اللہمہ لبائک کی صدائیں دیتا ہے حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں جس وقت یہ آواز نکالتا ہے گھر سے چلا تھا ایرام باندھا تھا ایرام شروع ہو گیا اور تلبیہ شروع ہو گیا رستے میں پڑھتا گیا وہاں مختلف مقامات پر پڑھتا گیا اس کی حالت کیا تھی فرمائے جب یہ بولتا تھا اس کے دائیں بازو سے لے کر زمین کے آخری کونے تک درمیان میں جو کچھ آ رہا ہے مِنْ حَجَرْ جِتنے پتھر اور شجر جتنے درک وَمَدَرْ جِتنی مٹی کے ڈھیلے جو کچھ بھی آتا ہے سارا اس بندے کے ساتھ یک زبان ہو کے ہر چیز لبائک کہتی ہے اور ادھاری بائیں پہ کندے سے لے کر زمین کے آخری کنارے تک فرمائے حَتَّى تَنْ قَاتِعَنْ عَرْدُ زمین ختم ہو جاتی ہے بائیں تر بھی زمین ختم ہو جاتی ہے پوری کائنات اس کے ساتھ شریک ہو گئی اس کی ہم نوا بن گئی اس نے لبائک کہنا شروع کر دیا رب زلجلال نے اس کو اتنے بڑے مخلوق کے دارے میں شامل کیا اور اس کو ایسی رفاقت عطا کر دی کائنات کی تو یہ حج کا وہ خاص مضمون ہے اور خاص انداز ہے جس میں رب زلجلال نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف قسم کے گورڈن جانسز بندے کے لیے رکے ہیں میری دعا ہے رب زلجلال ہمیں بار بار اس موقع کی سعادتیں عطا فرمائے اور حج کے اسرار و رموز سے ہمیں بہر بر ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین السلام علی رسول کریم ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شیم قدیر یا الہ العالمین ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما زیارتِ حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی حاضری کی توفیق عطا فرما اور بالخصوص ان کی اس پروگرام کا ثواب تمام رسولوں کے قائد حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما اور تمام شہداءِ بدر اور شہداءِ اہد کی ارواحِ مقدسہ کے لیے پیش کرتے ہیں اے اللہ قبول فرما اور ان کو مزید بلندی درجات عطا فرما یا الہ العالمین حاضرین کی دلی نیک تمنہیں پوری فرما بیماروں کو شفاءِ کامل عاجل عطا فرما مکروزوں کو کرسِ نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما اے اللہ تیرے کتنے بندے ہیں جو تیرے گھر کی حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اے اللہ ان کے لیے بہترین اسوا پیدا فرما انہیں اپنے گھر پہنچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین سب کو بار 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 حرمائن شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے حضرات و خواتین شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں سوا بتا فرما یا اللہ یہ فام دین کا پر نور پروگرام اس کو دونوں جہاں میں ہماری کامیابیوں کا سبب بنا اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کامل عجل عطا فرما مکروزوں کو کرس سے نجات عطا فرما ہم سب کی بخشش فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عفیت کے ساتھ طبیل زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا بھی سال ہو چکا ہے اے اللہ ان کے والدین کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرما یا الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے دربار میں قبول فرما جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لئے یہ مفید ہے وہ بھی عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ لا حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی اجمائین